السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد آج بہتاریخ انیس ستمبر دوہزار اکیس بروز سنیچر آج اٹھارہ اٹھارہ نو دوہزار اکیس بروز سنیچر بلوغ المرام من عدلت الاحکام للحافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتابو طہارہ میں بابو ازالت النجاسہ کا حدیث نمبر تین عمر ابن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض نسخوں میں ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمینن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں خطبہ دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا خطبنا یعنی ہمیں آپ نے مخاطب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہم سے مخاطب ہوئے اور آپ نے خطبہ پیش کیا کہاں پہ منا میں منا میں آپ نے خطبہ دیا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ اور اس وقت یہ حالت کا بیان ہو رہا ہے اور اس وقت آپ اپنی سواری پر تھے یعنی سواری پر بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیئے منا کے مقام پر وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِ اور عمر بن خارج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اُوٹنی کا لعاب میرے کندھے پر بہرہا تھا اُوٹنی کا لعاب میرے کندھے پر بہرہا تھا یہ روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اور امام ترمزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع اور السنن کے اندر روایت کی ہے اس حدیث کو مولف رحمہ اللہ نے کس باب میں ذکر کیا باب ازالت النجاسة نجاست کو دور کرنے کے بارے میں یہ حدیث نمبر تین ہے اس باب کی حدیث نمبر تین ہے دو حدیثیں گزر چکی ہیں اور یہ حدیث عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے جس میں یہ واقعہ انہوں نے نوٹ کیا ہے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے اس واقعے کے تعلق سے کچھ آگے مزید باتیں ذکر کرنے سے پہلے حدیث کے متن میں آئے بھیے بعض کلمات کی مختصر وضاحت کر لینے کے بعد پھر اس کی کچھ مزید توضیحات سب سے پہلا کلمہ اس کے اندر ہے مینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ کے مقام پر ہمیں خطبہ دیئے مینہ کیا چیز ہے مینہ کیا چیز ہے ایک جگہ کا نام ہے مینہ ایک جگہ کا نام ہے یہ جگہ کہاں واقع ہے مینہ گویا کی نام ہے ایک جگہ کا نام ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جگہ کہاں واقع ہے کس جگہ یہ جگہ مینہ کہاں واقع ہے انڈیا میں آرم میں کدھر سعودی آرم میں مکہ کے حدودِ حرم میں بلکل صحیح ہے مکہ کی حدودِ حرم میں یہ جگہ واقع ہے مکہ سے کتنی مسافت پر ہے یہ حدودِ حرم کافی لمبا چوڑا ہے اگر ہم کلومیٹر کی شکل میں جاننا چاہیں کہ مینہ مکہ سے کتنی دوری پر ہے مکہ مکرمہ سے مینہ کی مسافت کتنی ہے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کچھ لوگوں نے زیادہ بھی بتایا ہے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر الگ الگ راستے ہیں اگر وہ راستے جو الگ الگ مینہ تک پہنچانے والے ہیں یا مینہ کے مختلف حصوں میں پہنچانے والے ہیں تو الگ الگ اعتبار سے مسافت الگ ہو سکتی ہے کئی راستے ہیں مکہ سے مینہ کی طرف لے جانے والے ہر راستے کی مسافت دوسرے راستے کی مسافت سے الگ ہے مختلف مینہ میں سب سے مشہور ترین جگہ ہے اور سب سے مشہور ترین کام جو انجام دیا جاتا ہے کیا ہے ہاں کیا حجم وقوف آپ کچھ بول لے تھے کیا کریں قیام کرنا مینہ میں سب سے اہم ترین کام جو وہاں پہنچ کر کیا جانا مقصود ہے کئی کام ہیں لیکن ان کاموں میں ایک وہ نام جو وہ بہت مشہور ہے زبان زد ہے کنکری مارنا بالکل کنکری مارنا مینہ کا لفظ آتے ہی کنکری کا لفظ گھومنے لگتا ہے مینہ میں کنکری ماری جاتی ہے اور جن جگہوں پر کنکری ماری جاتی ہے انہیں جمارات کہا جاتا ہے جمارات جیم میم را جمارات تو مینہ میں ایک مشہور جگہ ہے جمارات کے نام سے جسے لوگ مختصر میں شیطان کہتے ہیں اور یہ نام ثابت نہیں ہے کونسا نام شیطان الٹا اس نام کے برے اثرات لوگوں کے آمال پر پڑتے ہیں یہ نام جو لوگوں نے مختصر میں سمجھنے کے لئے رکھ دیئے ہیں تو اس کے غلط اثرات لوگوں کے آمال پر پڑ رہے ہیں اور انہی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ شیطان کا تصور کر کے کہ ہم کنکری جسے مار رہے ہیں وہ سامنے شیطان کھڑا ہے اب شیطان اگر کسی کو مل جائے تو کتنا اسے لہ لہان کرنے کی کوشش کرے گا کتنی زور آزمائی کرنے کی کوشش کرے گا کتنی قوتیں اس پر صرف کرے گا بس چلے تو خود ہی کوت پڑے ہیں کسی چیز سے مارنے کے بجائے خود ہی لپڑ جائے اس سے اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں یہی تصور لے کر کے لوگ کنکری سے ہٹ کر کے جوتے اور چپل کی زبان سے بھی بات کرتے ہیں ہر چیز جو ان کے پاس ہے بس اسے پھینک کر شیطان کو مار کر کے اور شہید کرنے کی اسے کوشش کرتے ہیں تو یہ غلط نام لوگوں کے درمیان چل پڑا ہے اور اس کے غلط قسم کے اثرات ان کے آمال پر پڑ رہے ہیں اس لئے اس نام کو چھوڑ کر کے جو اس کا صحیح نام ہے جسے جمرہ کہا جاتا ہے جمرت الدنیا جمرت الوستہ اور جمرت العقبہ یا جمرت الکبرہ یہ جو الگ الگ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں اسی کو باقی رکھنا چاہیے اسی کو زبان پر لانا چاہیے مختصر میں ان تینوں کو جمرات کہا جاتا ہے جمرہ مفرد ہے اور جمرات جمع تو منہ مکہ سے تقریبا ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں بہت سارے کاموں میں ایک اہم ترین کام جمرات میں کنکری مارنا ہے جمرات میں بطور عبادت بطور عبادت کنکری مارنا ہے اور انہی بڑے کاموں میں سے ایک کام جانور کو زباہ کرنا ہے۔ حدی اور قربانی کے طور پر حد اور قربانی کے طور پر منہ میں بھی ہے اور مکہ کے اندر بھی وہ قربانی ہے یہ ہے وہ منہ اور یہ حدود حرم کے اندر واقع ہے حدود اور یہ سب سے قریب ترین جگہ ہے مکہ چھوڑنے کے بعد حاجی جو احرام باندھ کر کے مکہ سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلی جگہ اور سب سے قریب ترین جگہ جو اس کے سامنے آتی ہے اس کا نام ہے منہ اور منہ کے حدود کو ختم کرنے کے بعد دوسری جگہ آتی ہے اس کا نام ہے مزدلفہ اور مزدلفہ کے حدود ختم ہو جانے کے بعد جو تیسری جگہ آتی ہے اس کا نام ہے عرفات مکہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کے قریب عرفات واقع ہے تو یہ سب سے آخری جگہ ہے جہاں حجاج اپنے حج کی ادائیگی کے لئے ان جگہوں پر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور اسی لئے ان جگہوں کو مشاعر بھی کہا جاتا ہے مشاعر ان جگہوں کو مشاعر اور مناسک بھی کہا جاتا ہے ان تین جگہوں کو جن کا نام ابھی میں نے ذکر کیا مینہ مزدلفہ عرفات مکہ سے سب سے قریب مینہ اور سب سے دور عرفات مینہ اور عرفات کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کا نام مزدلفہ یہ آخری حد ہے حدودِ حرم کا حدودِ حرم کے ختم ہونے کے بعد پھر عرفات کے حدود شروع ہوتے ہیں یعنی عرفات حرم کے باہر ہے اور مینہ اور مزدلفہ یہ حرم کے اندر ہیں دائرے حرم کے اندر ہیں تو مینہ کے دو کام میں نے ذکر کیے پہلا کام کیا بتایا تھا کنکری مارنا جمرات میں دوسرا کام کیا بتایا زباہ اور قربانی کرنا ایک تیسرا بڑا کام مینہ کے اندر کہ وہاں رات گزارنی رہتی ہے وہاں رات گزارنی رہتی ہے یہ سب احکام حج کے ہیں تہارہ کے نہیں ہیں میں نے ویسے ہی یہاں پہ ذکر کر دیا ہے یعنی حج کا جب بیان ہوگا تو مینہ میں کیا کیا کام ہے مزدلفہ میں کیا کام ہے عرفات میں کیا کام ہے حج کے یہ جو کام ہیں انہیں کیسے ادا کرنا ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے ابھی صرف پہچان کے لئے تعارف کے لئے اس جگہ کا نام اور مختصر میں اس کے یہ چند کام ہیں یہ پہلا کلمہ ہے اس حدیث کے اندر اس میں دوسرا کلمہ ہے راحلہ کا علا راحلتہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا مینہ میں اپنے سواری پر علا راحلتہی راحلہ 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 یرحلو سے ہے راحلہ راحلہ یرحلو سے ہے وہ اونٹ کی جس پر سامان رکھ کر سفر کیا جا سکتا ہو تو کیا سارے اونٹ ایسے نہیں ہوتے نہیں کیا سارے جانوروں سے آپ کاشتکاری کرتے ہیں سارے بیل سے سارے بہن سے سارے گائیوں سے نہیں تو جس سے کاشتکاری کا کام لیا جاتا ہے تو ان کا نام الگ ہوگا اور جن سے نہیں لیا جاتا ان کا نام الگ ہوگا تو جو اس قابل ہو جاتے ہیں جن کے اندر یہ فنکاری آ جاتی ہے تو عربی زبان میں انہیں راحلہ کہا جاتا ہے یعنی جس پر سفر کیا جا سکے جس سواری پر سفر تائے کیا جا سکے نمبر ایک نمبر دو جس پر آپ سامانے سفر لوڈ کر کے لے جا سکے تو دو طریقی سواریاں ہوتی ہیں ایک لگیج کے لیے ہوتی ہیں اور دوسرا مسافرین کے لیے ہوتی ہیں ٹرینے دو چلتی ہیں کی نہیں ایک مال گاڑی ہے ایک سواری گاڑی ہے تو چاہے وہ مال گاڑی ہو یا سواری گاڑی ہو دونوں کو راحلہ کہیں گے اگر مال گاڑی ہے یعنی صرف سامان لاد کر کے اس کو لے جا رہے ہیں وہ مال گاڑی ہے اس کو بھی راحلہ کہیں گے اور اگر سواری گاڑی ہے یعنی مسافرین کو اپنے اوپر روکے ہوئے ہیں تو اس کو بھی راحلہ کہیں گے اور اگر دونوں چیزیں اس کے اوپر ہیں تو اس کو بھی راحلہ کہیں گے یعنی اپنا سامان رکھ کر کے کوئی انسان اس کے اوپر سفر کر رہا ہے تو تینوں کو راحلہ کہا جائے گا صرف سامان رکھ کر کے آپ لے کے چل رہے ہیں وہ بھی راحلہ ہے صرف سواری بیٹھ کر کے اس کے اوپر جا رہے ہیں وہ بھی راحلہ ہے اور دونوں ہی سامان اور سواری دونوں ہی اس کے اوپر رکھ کر کے اور سفرتے کیا جا رہا ہو تو اس کو بھی راحلہ کہا جا سکتا ہے اور لعاب کا معنی تو جانتے ہی ہیں لعاب موں سے نکلنے والا مادہ موں سے جو مادہ نکلتا ہے اور اس کا تعلق حازمے سے ہوتا ہے حازمے سے اس کا تعلق رہتا ہے خاص طور سے جانور اور وہ جب کھائی ہوئی چیزوں کو حضم کرتے ہیں تو موں کی جوگالی یعنی موں کو حرکت دیتے ہیں اور کھائی ہوئی چیزوں کو حضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ موں سے لعاب نکلتا اور زمین پر گرتا رہتا ہے تو موں سے نکلنے والے اس مادے کو کہتے ہیں جو حضم کے نتیجے میں بہ کر کے اس میں ہلکی سی کچھ نہ کچھ چپ چپاہٹ سی ہوتی ہے عام پانی جیسا نہیں ہوتا عام پانی جیسا نہیں رہتا پر اس کے اندر کوئی خاص قسم کا رنگ نہیں کہ رنگ کے ذریعے سے آپ پہچان لیں کہ یہ لعاب ہے اور یہ لعاب نہیں ہے اس کا کوئی خاص قسم کا رنگ نہیں ہوتا تو یہ ہے لعاب موں سے نکلنے والا مادہ یسیلو سالا یسیلو حدیث کے الفاظ میں سے یسیلو ایک ہے سالا یسیلو اور ایک ہے سالا یسالو ایک ہے سالا سین کے بعد علف سین کے بعد علف اور ایک ہے سین کے بعد حمزہ دونوں کا لکھنے کا طریقہ تقریباً ملتا جلتا ہے پر معنی دونوں کا الگ الگ ہے حمزہ اور علف میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہے الگ الگ ہیں نا حمزہ حمزہ عالف ہمیشہ ساکن نہتا ہے عالف ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور حمزہ اس پر سارے ہی حرکات آتے ہیں ساکن بھی ہوتا ہے اور حرکات بھی اس کے اوپر آتے ہیں علف پر نہیں علف پر ایسا کچھ نہیں علف کا اصل یہ ہے کہ وہ ساکن ہے وہ اصلاً وہ ساکن ہی رہتا ہے تو سالہ بیچ میں جو ہے وہ علف ہے یا حمزہ ہے سالہ اور سآل سائل بعذاب واقع وہ حمزہ ہے حمزہ علف کے اوپر لکھا گیا ہے سآلہ حمزہ علف کے اوپر لکھا گیا ہے سآلہ تو سآلہ کے معنی ہوتے ہیں بہنا اور سآلہ کے معنی سوال کرنا اسی سے ہے سآل تو جو سآل ہے وہ علف والا نہیں حمزہ والا ہے لوگ سیدھے سیدھے بول دیتے ہیں سوال اصل کیا ہے سآل حمزہ سے سآل سآل اور حمزہ کو ہم غائب کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر دوسرا حرف لے آتے ہیں لیکن اصلاً وہ ہے سآلہ یسعلو سآلن سآلہ یسعلو سوال کرنا پوچھنا سآلہ سائل بعذاب واقع یہاں پر سوال کے معنی میں نہیں ہے بہنے کے معنی میں ہے سآلہ یسعلو بہنہ اسی سے ہے سائلاب اسی سے کیا ہے سائلاب وہ پانی بہ کر کے ہی تو آتا ہے اور بہتے ہوئے جاتا ہے وہاں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی وہی حال ہے لعاب وہا یسیل اس کا لعاب تھوک جو مو کے اندر بنا حازمے کے نتیجے میں دیکھئے لعاب اور تھوک میں فرق ہے تھوک ضروری نہیں ہے کہ حازمے کے نتیجے میں پیدا ہو تھوک ضروری نہیں ہے کہ حازمے کے نتیجے میں پیدا ہو مو کے اندر جمع پانی جیسی کوئی چیز آدمی باہر نکالتا ہے تھوک کبھی اس میں گندگی بھی ہوتی نجس نہیں ہے لیکن گندی ہوتی ہے خراب ماددے اس کے اندر ہوتے اور کبھی نارمل ہوتا لیکن لعاب حازمے کے نتیجے میں آئے ہوئے پانی کو لعاب کہا جاتا ہے اس لئے دونوں کو آلگ ہمیں سمجھنا چاہیے تو لعاب ہوا یسیل اور اس کا لعاب بہ رہا تھا کس کا لعاب اسی سواری کا اسی سواری راحلہ کا لعاب ہوا یسیل ہلا کتفی میرے کندھے پر میرے کندھے پر کتف کے معنی کندھا جس کے اوپر سر قائم ہے جس کے اوپر سر قائم ہے تو گلے سے لے کر کے سر تک کا جو ہصہ قائم ہے تو وہ کندھے ہی پر ہے اس موڑھے سے لے کر کے اس موڑھے تک کہ اس ہصے کو کتف کہا جاتا ہے کندھا تو یہ جو ہصہ ہے کندھے کا دایاں ہصہ بایاں ہصہ یہ پورا کتف ہے گویا کہ یہ سواری کے نیچے کھڑے تھے گویا کہ یہ سواری کے نیچے کھڑے تھے کیا کر رہے تھے یہ لگام ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب سواری کو کسی جگہ روکنا مقصود ہو بریک تو ہے نہیں کہ لگا دیں تو سواریوں کو روکنے کے لیے آپ رسی سے باندھ کر کے بھی ان کو روک سکتے ہیں لیکن ایک جگہ پر نہیں ایک دائرے کے اندر وہ روک سکتے ہیں جتنی دوری کی سواری کی رسی رہے گی اتنی دور تک وہ گھومتا رہے گا لیکن کسی جگہ آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو لگام کا استعمال کرنا ہوگا تو لگام کو روکنے کا مطلب ہے کہ اسی جگہ آپ ٹھیرے رہو یہ امرجنسی بریک ہے آپ یہی پہ ٹھر ہو ادھر ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں جانا ہے اور زیادہ دیر تگرکے رہو تو اس لئے وہ اشارہ ان کو ملتا رہے گا لگام کی ذریعے سے کہ آپ یہاں سے حرکت مت کیجئے تو اس کام کے لئے عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے تھے سواری کی نیچے ظاہر سے بات ہے اگر کوئی آج کی سواریوں میں سے کوئی سواری ہو اوپر ہو آپ نیچے رہیں تو اس کا تیل پانی نیچے گر سکتا ہے تو سواری کے اندر کی بھی کوئی چیز گر رہی ہے تو وہ ان کے کندھے پر گر رہی تھی اور اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کندھے پر سواری کا یہ لعاب آ رہا تھا اور میں بدستور اپنی حالت پر قائم تھا اور جو ذمہ داری مجھے نبھانی تھی میں اس کو نبھا رہا تھا دوسرے لفظوں میں اگر وہ چیز نجیس ہوتی اگر وہ چیز نجیس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسے دھلنے کا حکم دیتے کیونکہ آپ سواری پر ہیں اور میں نیچے ہوں تو جو چیز ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کی اطلاع ہو رہی ہے یا اگر آپ کو ڈائریکٹ اطلاع نہیں تو رب کریم آپ کو اس کی اطلاع دے گا کہ بھئی دیکھو نیچے بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے آپ اس کو بولیں کہ وہ اس نجیس چیز کو ساف کر لیں دھل لیں ان کے اوپر یہ سب چیزیں گر رہی ہیں مسئلہ فوری طور پر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ نجیس چیز ہے تو اس بنیاد پر معلیف نے یہاں پہ ذکر کیا اس حدیث کو تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے نجیس نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے ہماری نماز اور ہماری تحارت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اونٹ یہ ماکول اللہم جانور ہے کیا مطلب ماکول اللہم کا جس کا گوشت شرعی طور پر کھانا جائز اور درست ہے تو جو حکم اس جانور کے لعاب کا ہے وہی حکم سارے ماکول اللہم جانوروں کا ہے یعنی جتنے بھی جانور ہیں ان کا لعاب پاک ہے تاہر ہے اور تحارت اور نماز اس سے متاثر نہیں ہوگی اور کچھ اہل علم نے یہ بھی قیاس کیا کہ گوشت ہی کے راستے سے کھانا جس سے گوشت بنتا ہے اسی کے راستے سے یہ لعاب باہر آیا ہوا ہے اور یہ پاک ہے اور اسی سے چھن کر کے پیشاب اور پیخانا بھی باہر نکلتا ہے اسی سے متاثر ہو کر کے تو جو حکم لعاب کا ہوگا وہی حکم پیشاب اور پاکھانے کا بھی ہوگا یعنی ماکول اللہم جانور کا وہ مادہ جو کھانے کے ذریعے سے متاثر ہو کر کے باہر نکلے گا چاہے موہ کے راستے سے نکلے یا پیشاب اور پاکھانے کے راستے سے نکلے وہ نجس نہیں ہوگا وہ نجس نہیں ہوگا اور اس کی مزید تعقید بخاری اور مسلم کی اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے جو حدیث سلعورانیین کے نام سے مشہور ہے قبیلِ عورینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے عورینہ عین رایا نونہ عورینہ اس سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کو کچھ بیماری تھی خارش جیسے کچھ بیماری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور انہیں مدینے سے باہر دیہات کا جو علاقہ ہے وہاں پر جانے کا آپ نے حکم دیا وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا جہاں پر صدقے کے اونٹ اور اونٹنیا موجود تھی مسلمانوں کی وہاں ہو جائے اور اس کا گوش اس کا پیشاب اور اس کا دودھ وہ پیئیں وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا تو اس کا دودھ بھی پیئیں اور اس کا پیشاب بھی اور یہ بات یقینی ہے کہ رب نے جو بھی بیماریاں اتاری ہیں اس کا جائز علاج بھی اتارا ہے مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاعًا إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شفاءً اَوْ دَوَاءً اللہ نے اتارا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علاج کے تجویز کریں گے وہ جائز اور پاک چیزوں ہی سے ہو سکتا ہے حرام اور نجس چیزوں سے آپ اس کا علاج تجویز نہیں کریں گے تو اس روایت سے یہ بات بھی یقینی طور پر سامنے آتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے نجس نہیں ہے جو کی مَا کُولُ اللہم جانور ہے جس کے گوشت کو شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے تو ہر وہ جانور جس کے گوشت کی جس کے گوشت کو کھانے کی اجازت ہمیں دی گئی ہو تو اس گوشت کے ذریعے سے بننے والے جو بھی مادے ہوں گے وہ پاک اور طاہر ہوں گے نجس نہیں ہوں گے تو جو حکم گوشت کا ہوگا وہی حکم اس گوشت کے ذریعے سے بننے والی چیزوں کا بھی ہوگا خاص طور سے پیشاب اور پخانہ تو اس روایت سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ لعاب اور اسی کے ساتھ ساتھ پیشاب اور پخانہ مَا کُولُ اللہم جانوروں کا جو بھی شریعت نے جس کے گوشت کو ہمارے لئے جائز قرار دیا ہے وہ جائز اور درست ہیں حلال ہیں پاک ہیں اس سے ایک مسئلہ یہ تو اس باب سے متعلق جو مسئلہ تھا وہ واضح ہوا اس حدیث کے ذریعے سے ایک مسئلہ کھل کر کی یہ بھی سامنے آتا ہے کہ خطبہ بلند جگہوں سے دیا جانا مستحب ہے اونچی جگہ بلند جگہ سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا جبکہ لوگ کچھ سواری سے ہوں گے اور کچھ پیدل ہوں گے جو حج کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سواری کا استعمال کیا خطبے کے لئے آپ نیچے کھڑے ہو کر کے بھی خطبہ دے سکتے تھے کہ لوگ بیٹھ جائیں اور آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے دیں لیکن وہ اتنا بلند نہیں ہوگا جتنا بلند کی اونٹ پر بیٹھ کر کے خطبہ دیں اور لوگ جب زیادہ ہوں تو نیچی جگہ پر اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو ٹھیک سے لوگوں کو نہیں دکھتا گویا کہ خطبے کا ایک اہم خطبے کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ خطیب دکھنا ہے خطیب کا دکھنا ہے کہ خطیب کو لوگ دیکھ سکیں کیا وہ بول رہا ہے کیا وہ کہہ رہا ہے کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اسے نظر آئیں جب خطیب نظر آتا ہے تو خطیب کے ذریعے سے جو باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں اس کا کیش کرنا اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جانا یہ زیادہ نفع بخش ہوتا بنسبت اس کے کہ وہ دکھے نہیں خالی اس کی آواز سنائی دے تو اگر خطبہ دینا ہو لوگوں کو خطاب کرنا ہو تعدہ زیادہ ہو تو اسٹیج آپ اونچی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ مقصود ہے لوگوں کو خبر دینا لوگوں کو جانکاری دینا اور جانکاری آلہ ترین ذریعے سے دینا آلہ ترین ذریعے سے دینا جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کا مقصد کیا ہے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کا مقصد کیا ہے جمعہ کے دن کا کیا مقصد ہے یہی مقصد ہے ممبر کے پیچھے یہی مقصود ہے ممبر کے پیچھے یہی مقصود ہے کہ خطیب بلند اور اونچی جگہ پر ہو اور لوگ اس کو دیکھ بھی سکیں اور سن بھی سکیں اور مسجد اگر بڑی ہو تو آواز جائے گی دکھنے والی بات نہیں ہو سکے گی اگر مسجد بڑی ہو کبھی کبھار زیادہ بڑی مسجد ہوتی ہے ممبر کی ہائٹ بڑھائی جا سکتی ہے ممبر کی ہائٹ بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تین سیڑھیوں والے ممبر پر خطبہ دیتے تھے اونٹ پر آپ نے بیٹھ کر کے خطبہ دیا کتنا ہائٹ ہو گیا تو گویا کہ اگر کوئی شخص ایسے بلند جگہ سے خطبہ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں بلند جگہ سے اگر کوئی شخص خطبہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں پھر وہ تین کی سنت پر عمل کیسے ہوگا کیا وہ تین مطلوب ہے عام طور پر مسجدوں کی اندر تاک اگر سیڑھیاں آپ رکھنا چاہیں تو تین ہی کی سیڑھی درمیانی ہیں تین سیڑھی وہ درمیانی ہیں یعنی تین سیڑھیوں والے ممبر عام طور پر مسجدوں کے لئے کافی ہوتا جو اونچائے انہیں چاہیے وہ انہیں حاصل ہو جاتی لیکن اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ پیچھے کے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس تین کے آگے آپ قدم نہیں بڑھا سکتے کیونکہ جو مقصود ممبر ہے اس میں خلل آ رہا ہے حضرت عثمان عزی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک ازان کیوں بڑھا دیا تھا کیونکہ ازان کے ذریعے سے جو مقصود تھا اس میں خلل آ رہا تھا آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے یا آئیسی جگہوں پر لوگوں کے ہونے کی وجہ سے جہاں تک آواز پہنچتی ہی نہیں تھی تو حضرت عثمان نظر اللہ تعالیٰ عنہوں نے وہاں پر ایک شخص کو بھیج دیا کہ آپ ایک ازان اس مارکیٹ کے اندر بھی دے دیں تو وہاں ازان دیں گے تو فوراں لوگ ازان سنتے ہی سب چھوڑ چھاڑ کر کے اور مسجد کی طرف رخ کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے انہوں نے دو ازان کے سلسلے کو لوگوں کے درمیان قائم کیا دو ازان کے سلسلے کو اس سے پہلے بھی دو ازان ہوتا تھا نہیں ایک ہی ازان ہوتا تھا کیونکہ جو مقصود تھا ازان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حاصل تھا اور جب انہوں نے دیکھا کی مقصود ازان ایک سے نہیں حاصل ہو پا رہا ہے اور دوسرے کی فلان جگہ میں ضرورت ہے تاکہ وہ مقصود جو ازان کے ذریعے سے وہ حاصل ہو جائے تو انہوں نے اس ازان کو کرنے کا حکم دے دیا تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کو قائم کرنے کیلئے انہوں نے اس کا سہارہ علیہ مقصود سے ہٹنے کی وجہ سے نہیں مقصود کی طرف آنے کے لئے کی مقصود برائے مقصود نہ رہ جائے مقصود حاصل ہو اور لوگوں کی کانوں تک وہ آواز پہنچے اور لوگ مسجد کا رخ کر سکیں مقصود حاصل ہو سکے اسی طریقے سے ممبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں اور آج بھی بہت ساری مساجد کے اندر کافی ہوتے ہیں وہی سنت لیکن اگر بعض جگہوں پر محسوس یہ ہو کہ آبادی زیادہ ہے تعداد زیادہ ہے لوگ بڑی تعداد میں ہیں تو وہاں پر وہ کافی نہیں ہوتا تو اگر کسی نے تین کے اوپر اضافہ کر دیا تو وہ اس حدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اس ممبر کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اضافہ کیا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی کچھ جگہوں پر ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیچھے یا سائیڈ کے راستے سے کر کے اور کافی اونچائی پر لا کر کے وہاں خطیب کیلئے جگہ بنا دیتے ہیں کہ مسجد یعنی محراب کے اندر سے کچھ ایسا طریقہ نکالتے ہیں کہ زیادہ سیڑھیوں کا معاملہ کہیں مسجد کے حصے کو متاثر نہ کر دے اور مسلیان دقت میں آ جائیں تو ممبر ہی کے اندر گھوما گھوما اور راستہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اونچائی پر وہ خطیب کھڑا ہو سکے تو کچھ جگہوں پر اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے تو یہ اس سنت سے ہٹنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس سنت کو پا لینے کیلئے اور سیڑھیاں یہ ذریعہ تھیں ان سیڑھیوں کو جو ذریعہ ہیں انہیں بڑھایا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئے جیسا کی اس کے ذریعے سے پتا چلا کہ اونچا کرنا یہ مقصود خطبہ ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور سن سکیں اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ منا میں خطبہ دینا مستحب ہے یہ کہاں کا واقعہ تھا خطبے کا یہ واقعہ خطبے کا منا کا ہے تو منا میں خطبہ دینا مستحب ہے ہمیں پھر پلٹ کر کے حج کی طرف چلنا ہوگا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خطبہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حج کے ارادے سے جب کوئی شخص آٹھ تاریخ کو یعنی آٹھ ذلہجہ کو احرام باندھ کر کے مکہ سے روانہ ہوتا ہے یا کہیں سے بھی روانہ ہوتا ہے تو وہ پہلا کام منا کے اندر انجام دیتا ہے اور وہاں زہر عاصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز اور فجر کی نماز یہ تاریخ نہ ہو جائے گی وہاں عدا کرتا ہے ان پانچ اوقات کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا یہ پانچ اوقات کی نماز کہاں پڑھا منا میں یہ پہلا کام ہے جو احرام باندھنے کے بعد حاجی منا کی طرف روانہ ہوتا ہے اور پانچ نمازیں عدا کرتا ہے کتنی نمازیں ساتھ بھائی کتنی پانچ نمازیں اور پانچ نمازیں عدا کرنے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں دیا گویا کیے اس دن کا واقعہ نہیں ہے کیونکہ اس دن نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر کے پھر عرفات کی طرف نکل گئے نو تاریخ کو اور پورا دن عرفات میں گزارنے کے بعد شام کو مزلفہ میں رکھے تو نو کا دن گزر گیا اور پھر دس کی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف آئے اسی دس تاریخ کو کنکریاں ماری گئیں ان تینوں جمرات کو اور اس کے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے تو یہ منا میں خطبہ دیا لیکن گیارہ تاریخ کا یہ خطبہ تھا یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں صحیح جانکاری حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور اس پر عمل کرنے کی بھی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ